میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لوں وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے اگر ٹکڑے بھی کر دوں تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑی ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں میرے عزیزوں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارا جوان بیدار ہو گیا تو اچھے اچھوں کی نیند ہم ہوئی جائیں بس ہمیں جگانا ہی ہے ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق کی بات کرتے ہیں میری تقریریں اٹھا کر کے دیکھ لیں جن لوگوں کو تکلیف ہے اور ہماری امیج ایک کٹر واد کی طرح پیش کرتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کب میں نے بھم بارود کی بات کی ہے کب میں نے گولی بندوق کی اور تیز نیزے تلوار کی بات کی ہے کبھی اپنے نوجوانوں کو یہ تمام چیزیں پکڑنے کی بات ہی نہیں کی پھر بھی آپ کو خوف اتنا کیوں ہے پھر بھی آپ کو ڈر اتنا کیوں ہے ہاں اتنی بات ہے کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں کنکری بھی آ جائے تو بہت قیمتی ہوتی ہے ہاں ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق اور بمبارود کی بات کرتے ہیں لیکن میرے عزیزوں دل سے اور سینے سے نکلنے والی باتیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں یہ دنیا جانتی ہے یہ دنیا جانتی ہے اور اسی وجہ سے پورا کربلا کا واقعہ پیش آ گیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف نباس رسول امام عالی مقام جو بغیر جنگ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے ہیں اپنا مختصر سا خاندان لے کر کے نکلے ہیں لیکن جب وہ کوفہ آنے والے تھے بیچ راستے میں آپ کو روکا گیا آپ کے قافلے میں آنے والوں کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے روایات میں مسعودی کی روایت میں ایک سو پینتیس لوگ تھے امام حسین کے ساتھ اور دیگر روایات کے مطابق بیاسی لوگ تھے ایٹی ٹو لوگ عورتیں مرد سب ملا کر شہید ہونے والوں کی تعداد بہتر ہے لیکن بہتر ہو کی بیاسی ہو کی ایک سو پینتیس ہو ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے ایک ہزار کا لشکر آیا پھر اس کے بعد چار ہزار کا لشکر آیا پھر اس کے بعد کل ملا کر بائیس ہزار کا لشکر آیا یہ کون سا کمپیر کر کے تو دیکھیں ایک آجمی کو روکنے کے لیے دو ہوتے تین ہوتے چار ہوتے اسی لوگوں کو روکنے کے لیے اگر بائیس ہزار لوگ لگتے ہیں تو عقل آج بھی تسلیم نہیں کر پاتی نوجوانوں تصور کرو کیا آپ کے زمانے میں بھی ہم تو چودہ سو سال پہلے کی طاقت نہیں رکھتے کمزور ہو گئے آپ کے زمانے میں بھی آپ سے اگر کہا جائے کیا اسی لوگوں کو روکنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی آپ کہیں کہ زیادہ زیادہ آٹھ سو لوگ اور بھی اگر آپ کے اندر شدت ہے تو بولیں گے آٹھ ہزار لوگ لیکن یہ بائیس ہزار کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی یہ آپ کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے اور باطل کے خیمے میں اہل حق کا روب کتنا ہوتا ہے اہل حق کا خوف کتنا ہوتا ہے چودہ سو سال سے یہی نیم چلا رہا ہے یہی دستور چلا رہا ہے حق جماعت تھوڑی ہوتی ہے اور کفر کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اہل حق کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہ ہم اسی ہیں بلکہ خوف انہی بائیس ہزار کے دل میں ہی ہوتا ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری تعداد کم ہے ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اسلحہ نہیں بم بارود نہیں طاقت نہیں ہمارے تو نوجوان ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں عہدوں پر بھی نہیں ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے تخت تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہمارا حال تو یہ ہے کہ سیاست میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں اور جو کچھ پہنچ بھی گئے بیچھارے وہ کسی اور کی جھولی میں گر گئے ہمارے پاس کیا ہے مذہب و ملت میرے مصطفیٰ کے ناموز کی نمائندگی کرنے والا کون ہے اکہ دکہ ہو سکتا ہے لیکن یہی مائنورٹی ہو اقلیت کی تعداد ہی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر میں پوچھتا ہوں یہ ٹی وی میں چوبیس گھنٹے صرف مسلمان ہی کیوں نظر آتے میڈیا ان کا ہاتھ ایشو اگر آج کے زمانے کا ہے کچھ بھی ہو مسجد ہوگا برکہ ہوگا داڑی ہوگی ٹوپی ہوگی ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں اندوستان ان کی ایسیت یہ ہے کہ پڑے لکھے بھی زیادہ نہیں ہیں عہدوں پر بھی زیادہ نہیں ہیں سیاست میں بھی نہیں ہیں لیکن پھر ٹیلی ویزن میں کیوں زیادہ ہیں ٹی وی میں نیوز میں یہ زیادہ کیوں ہیں تو جانکار لوگوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ساری دنیا آج تک وہ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی ہے کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی اس لیے کہ آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی غلام حسین کھڑا ہو گیا تو پھر چاہے مقابل میں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو خطرہ اسی ایک سے ہی نظر آتا ہے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا ہم مومن ہیں اور ہمارے لئے موت کوئی حادثہ نہیں ہے ہمارے لئے موت حادثہ نہیں بلکہ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے موت ہمارے لئے شہادت ہے اگر حق کی راہ میں کٹ گئے مر گئے تو یہ ذلت نہیں عیب نہیں بلکہ رہتی دنیا تک مولا تمہارے نام کا یہ اعلان فرماتا ہے کہ اسے اب کوئی مردہ نہ کہے جو اللہ کی راہ میں مر گیا اب اسے مردہ بھی کہنے کو منع کر دیا گیا اس لیے یہ تصور ہمارے پاس ہے الحمدللہ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں دنیا کو اگر آج کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تو وہ کیا ہے اقبال نے کہا تھا انگریز ہمیں ہزار توڑنے کی کوشش کرتے رہے مارنے کی کاٹنے کی جلا وطن کرنے کی حکومتیں چھیمنے کی لیکن اخیر میں تنگ آ کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہو انگریزوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی اقبال کرتا ہے یوں کہتا ہے شاعر مشرک یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا مسلمانوں کے بارے میں انگریز یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ہے فاقہ کش کا مطلب ہے بھوکے رہتے ہیں کھانے پینے کوئی ان کے پاس ہے نہیں لیکن معاملہ یہ ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا ہاں موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو وہ انگریزی کہتے ہیں کہ روح محمدی نکالو اس کے بدن سے ان کے کپڑے چھین لو ان کی جائدادیں کر کر لو ان کے بچے مار دو ان کی حکومتیں چھین لو کچھ نہیں ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک ان کے سینوں میں عشق محمدی ہے یہ پھر جمع ہوتے رہے دنیا اس نکتے کو سمجھتی ہے میرے عزیزوں اس لیے ہمارا وناش کرنے کی جو بات کرتے ہیں یہ ان کی جب باتیں سنتا ہوں تو ہسی بھی آتی ہے مزاق بھی یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم دو سال کے اندر پورے اسلام کا وناش کر دیں گے ختم کر دیں گے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ان کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانا نہیں آتا اتنے دین اسلام اور اس کی حقانیت کو مٹانے کی بات کر جاتے ہیں عزیزہ نگرامی آپ تمامی حضرات کربلا ابھی ابھی سنے ہوئے ہوں گے عشرہ مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی مولا حسین کی داستانے کربلا سنی ہوگی اس کے بعد اب جو آپ کو درس لے کر کے کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے سنو آپ نے یہ میسیج دیا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیہ تیرے لیے آمان ہے تیرے لیے آمان ہے یہ ہم سب کے لئے میسیج ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مدینہ کے تاجدار کا غلام ہوں تو خوف کو نکال کر پھیکھو کچھ نہیں ہونا ہے یہ فانسی کے پندے یہ جیل کی سلاخیں یا تلواروں کی چمک یا گولیوں بارود کی باتیں یہ سب ہمارے لئے میرے عزیزوں موت کا ڈر نہیں بتا سکتی اس لئے کہ حضرت مظفر حسین کا چوچوی رمدلالہ نے ایک بات فرمائی تھی جب ان کو قید کیا گیا تھا جیل میں تب انہوں نے کہا تا مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یا میری اسیری بھی سنت آبائی ہے ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آباؤ اجداد کی سنت ہے اس لئے میں جس جگہ جاتا ہوں نوجوانوں سے ایک ہی بات کا خطاب کرتا ہوں کہ اپنے سینوں سے خوف نکالو ڈر نکالو اور اس بات کا یقین تم سے زیادہ کس کو ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے اس سے زیادہ کون اس دنیا میں یقین رکھتا ہے آپ ہیں مومن ہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ کو ہمارے دانے دانے کا رازق اللہ ہے اور ہماری ہر سانس کا مالک اللہ ہے جب تک میرا مولا نہ چاہے یہ پوری طاقتیں مل کر یہ میرا بال بھی نہیں نوٹ سکیں گی اور جب رب تعالیٰ کو منظور ہو تو ہم چونٹی سے بھی ہلا ہو سکتے ہیں یہ قدرت کے فیصلے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سیدنا آغاؤس آزم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے بڑا مجمعہ ستر ہزار کا مجمعہ ممبر پر جب خطبہ دے رہے تھے این خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہائیتی کالے قسم کا سامپ نمودار ہوا جس کی حیبت ایسی تھی کہ مجمعہ میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے اس سامپ کی تہشت سے لوگ گھبرا گئے لیکن وہ سامپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندے پر آ گیا غوث پاک کے کندے پر آ گئے نہائیتی کالے قسم کا زہریلا سامپ جس کو دیکھ کر مجمعہ منتشر ہو رہا ہو غوث پاک خطبے میں مصروف ہے اور اس کے بعد وہ سامپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا آستین میں گیا سینے پر آیا دوسرے آستین میں گیا گردن میں آیا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھری گیا غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لگزش نہیں ہے خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا اور اس کے بعد اس سامپ نے فسیح عربی میں آپ سے کلام کیا کہا ہے عبدالقادر میں آزمائش کے لی آیا تھا اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آسمایا ان کے یا تو زبان میں لکنت آگئی یا تو پیر ہل گئے یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے خطبہ جاری رکھا لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا اتنا بھیانک سامپ آپ کے جسم پر آیا آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں لگزش بھی نہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرا نام عبدالقادر میں قادر کا بندہ ہوں کس کا بندہ قادر کا بندہ قدرت پر یقین رکھتا ہوں مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سامپ کے ذریعے سے آ جائے گی میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سیکڑوں سامپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب زلجلال کی پاس ہے میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا وہ تو امتحان تھا ٹل گیا عزیزانِ گرامی بخار اس بات کا میں آج آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ قادری سلسلے سے بیعت ہیں تو غوث پاک کی اس استقامت پر قربان جاؤ آج اس طرح کے سہرے لے سامپ اگر تمہارے اردگرد آ بھی جائیں تو میں اس بات کا یقین رکھنا ہے موت و حیات کا مالک میرا پروردگار ہے موت و حیات کی قدرت میرے رب زلجلال کے پاس ہے اور یہ یقین میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قادری غلام ہیں قادری کھتے ہیں ان کی نسبت سے اگر ہمارے سینے میں تھوڑا بہت بھی اگر شجاعت کا جذبہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزو آج اس روح زمین کا منظر ہی بدل جائے گا لوگ دیکھ چکے تمہیں ڈھرا کر کے تھمکا کر کے انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں میں بک جاتے ہیں یا خوف سے تھر تھراتے ہیں ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں اس لیے دنیا تمہیں ڈھراتی ہے تھمکاتی ہے لیکن جس دن تمہارے قدم دگمگانے سے رہ گئے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بجلیاں آئیں گی توفان آئیں گے لیکن تمہارا کچھ نہیں ہو سکے گا اللہ کریم تمہارے استقامت پر مددنا دل فرمائے گا اس لیے کہ قرآن میں وہ کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بے شک جو لوگ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمع رہتے ہیں مولا فرماتا ہے ان کی حفاظت کے لئے مولا فرشتے نازل فرماتا جمع رہنا استقامت ڈھٹے رہنا یہ آج تمہاری ضرورت ہے میرے عزیزوں توفان آئیں گے آندھیا آئیں گی لیکن یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ دیکھو موت تو آنی ہے کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر آئے گی یا گھر کی چھٹائی پر آئے گی کہیں نہ کہیں آنا ہے یا کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں لیکن اگر قسمت سے موت اس حال میں آئے کہ میں میرے نبی کا پرچھم بلند کر رہا ہوں نبی پاکی عصد کی بات کر رہا ہوں اور اگر اس حال میں موت آئے تو اس موت کا کیا کہنا میرے عزیزوں بزرگوں نے فرمایا جو نامو سے رسالت پر مر جاتا ہے روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے سرانے پر مصطفی کریم کا دیدار بھی کرتا نبی اباک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا آج میں آپ کے سامنے دو چند جھلکیاں بتاؤں گا واقعات کربلا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے آپ نے دس روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا دو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا اور ایک بات میں بتا دوں کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لئے نہیں سنائے جاتے ہیں ہاں صرف اور صرف واویلہ مچھانے کے لئے نہیں غم اپنی جگہ پر میرے عزیزوں ہم سے زیادہ غم کون کرے گا مولا حسین کا اس لئے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہم سردار سردارے نوجوانہ نے جنت کے سردار سیدنا امامِ عالی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے غم ضرور کرتے لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لئے میں آج ایک بات بتا دوں صرف اور صرف رونے دھونے کے لئے واقعات نہیں بیان کیے جاتے بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کیلئے واقعات کربلا سنائے جاتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر بیان کرنے کا انداز میں تو مکرر نہیں ہوں میں خطیب نہیں ہوں میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے میں تو اپنی گفتگو کرنے کا آج ہوں لیکن اگر سچا غلامِ حسین کوئی ممبر سے بیان کرے دیکھنا قسم ربِ ذلجلال کی اسی سال کا پوڑھا بھی جو میں پچیس غلز کا جوان نظر آ لینا چاہاں اس کا جذبہ جوان نظر آئے رہا ہے مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سیدنا امامِ عالی مقا مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے بہتوں نے منع کیا آپ کو لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے اجمامِ حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد حر بن یزید یہ نام یاد رکی حر بن یزید الریاحی کو ایک ہزار کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے ہیں حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لیں توجہ جاتا ہوں حر بن یزید کس کی طرف سے آیا وہ سپہ سالار تھا یزیدی پہنچ کی طرف سے آیا ایک ہزار کا لشکر لے کر آیا لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے ان کے ذوم باطل میں یہی تھا اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا کبھی دائیں کبھی بائیں امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں زہر کا وقت ہے ازان ہوئی نماز کے لئے جماعت قائم ہو رہی ہے امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو ایک ہزار لشکر کا سپہ سالار تھا کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہم اپنی نماز پڑھ لیں کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی حر بن یزید نے کہا نہیں امام آپ ہی ہوں گے ہم مقتدی ہوں گے اقتداء ہم کریں امام حسین مسلح پر ہیں راستہ روکنے کے لئے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار وہ اقتداء کر رہا ہے ایک ہزار لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے زہر میں بھی اثر میں بھی مغرب میں بھی عشاء میں بھی کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں اور راستہ روکنے کے لئے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں پڑا عظیم نکتا ہے اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار ہیں کرتے ہیں مجمور ہیں اگر سچے حسین ہی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دے نا کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ اب سنیے محرم کا مہینہ ہے ساتھویں آگئی آٹھویں آگئی اس کے بعد یہ صلح و مسالحت کی بھی باتیں چلتی رہی امام حسین نے پیغام بھیجاتا عبیداللہ ابن زیاد کو تین آپشن دیئے تھے کوئی قبول کرلو لیکن وہ سالم آپ کے خون کے درپے تھے مانے نہیں چار ہزار کا لشکر دے کر بھیجا پھر اس کے بعد تقریباً پندرہ ہزار کا لشکر دے کر بھیجے پندرہ ہزار یا سولہ ہزار کا لشکر دے کر دوبارہ بھی اب یہ نوی محرم آئی ہے توجہ چاہتا ہوں بائیس ہزار کا لشکر امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے پاس جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا تم میری عظمت نہیں جانتے میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں حیدرِ کررار کا نورِ نظر ہوں رسول اللہ کا نواسہ ہوں میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگی نہ کرو ان پر کوئی بات اثر نہ کریں اس کے بعد حر بن یزید جو ایک ہزار کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور کہا ان کی ایک بات تم مان لو وہ جنگ کرنے نہیں آئے اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ختم کر دیتے ہیں معاملہ لیکن یزیدی فوج کے جو بڑے سپے سالار تھے عمر بن سعید یا شمر ان لوگوں نے کہا اے حر تجھے مسالحت کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا ہے لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ جب یزیدی فوج کے بڑے سپے سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو سنو پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپے سالار تھا اعلان کرتا ہے تمہاری سپے سالاری تمہیں مبارک ہو میں حسین کی خیمے میں جاتا ہوں توجہ حر بن یزید نے کہا مجھے اب نظر آرہا ہے کہ حق اور حقانیت حسین کے خیمے کی طرف ہے مجھے جانے دیں ان لوگوں نے کہا تم جا سکتے حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے بائیس ہزار کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف اسی بیسی لوگ ہیں ایسے وقت میں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا ہے جہاں بھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو میرے عزیزوں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہ ہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لئے کھول دیتا ہے میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں ارے بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں فوٹو میں آ جائیں گے تو کل کیس ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا میرے عزیزوں میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن ایک بات ضرور ہے حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو اللہ کی مدد آج یا کل اسی کے ساتھ ہوگی اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا حسین آزم کے پاس حر بن یزید آگئے جس بات کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کے لئے اتنا لمبا واقعہ بیان کرنا پڑے ہوں جو اصل لب لباب ہے جو خلاصہ ہے اس واقعہ کا وہ ابھی انقریب بیان کرتا ہوں نوجوانوں توجہ سے سنو توجہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آگئے حر بن یزید قدموں میں گرا کہا مولا مجھے معاف فرمائے میں نے راستہ روکا آپ کہا میں آپ کو مجبور کیا اس میدان میں آنے کے لئے لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس وقت تک رہوں گا جب تک میری آخری سانس نہ آ جائے میں آپ کی حمایت میں لڑوں گا امام حسین نے اس سے کہا حرم کہ میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن جا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میری اس چھوٹی جماعت کے ساتھ رہے گا تو جان کا خطرہ ہے حرم بن یزید نے کہا میں نے جو راستے میں آپ کے ساتھ کیا اس کا کفارہ جان دینے سے جان دینے سے بھی میں سمجھتا ہوں ادا نہ ہو پائے اس لئے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا رہا ساتھ میں دسویں محرم آ گئی اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے جانتے ہیں صبح نکارہ بجا تبل بجے ادھر جنگ کی ابتدا ہوئی یزیدیوں کی طرف سے عمر بن سعید نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں جنگ جب شروع ہو گئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہلِ بیعت کو کسی نے اترنے نہیں دیا جو جو آپ کے ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے جو اہلِ بیعت سے نہیں تھے پانچ صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ صحابی رسول بھی تھے وہ جب تک ساتھی رہے ہیں خاندانِ حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں اور جانتے ہیں اس میدانِ کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا وہی حر بن یزید اور کس کی جانب سے امامِ حسین کی طرف سے ایک بات مولا قدیر و جببار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی تاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کہ اس کو پاسبانے اسلام بنا سکتا اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو جب مولا تعالیت دیتا ہے ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے ہیں لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا پابند بھی بنا داڑی بھی رکھا بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتوڑا لے کر کے گمبت کو توڑ رہا تھا لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لئے جھگ جایا کرتی مولا جس کو جہاں سے چاہے ادایت اتا فرمائے حور بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لئے میں اتنا لمبا واقع آپ کو سنایا مقابلہ دوبدو تھا ایکے بعد دیگر مقابلہ تھا حور بن یزید جب جھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لئے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے سپائی آتے رہے مقابلہ کرتے رہے یہ تنہا حور بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا باقی بہت سارے مقابلے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جامع شہادت نوش کرتے رہے یہ زوال کے بعد لیکن حور بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حور بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایکے بعد دیگرے لڑتا رہا گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حور بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو ایک سو بیس لاشیں پڑی موری تھی یہی بات مجھے کرنا ہے یہی بات مجھے کرنا ہے تنہا اے حسینی ایک سو بیس کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین آزم کے بچے شہید ہو گئے ہیں لیکن حسینیوں نے جن کو کٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے وہ کم نہیں تھے بہتوں کو فنا فنار کیا اب جو بات مجھے نہیں ہے وہ یہ ہے حور بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے اہلِ بیعت سے نہیں ہے انسار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے اب بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی ایک دن کا حسینی ایک سو بیس پر بھاری ہو سکتا ہے تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا کیوں نہ بھاری ہوگا عالی حضرت فازلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے نسبتِ قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا عزیزانِ گرامی نسبتِ قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبتِ حسینی پر کتنا فخر ہو مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا اور ان کے سگے بھتیجے امامِ قاسم نے جانتے ہوئے عمر کیا تھی امامِ قاسم کی یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں کے بہت سارے انیس سال کی جوانی تھی انیس سال کی جوانی تھی تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امامِ قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن امامِ حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم میں نے یہ بھی روایت پڑھی امامِ قاسم جب گھوڑے پر صرف پہلو بدلتے تھے پہلو بدلتے گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا تو یزیدی خیمے میں کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چھمک رہی ہے بجلی چھمک رہی ہے یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے تاری کیا میرے عزیزوں وہ رب ذلجلال ہے غالب حکمت والا جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَاؤُ اِن کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم گھبراو مت پریشان مت ہو مولا فرماتا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی علی اصغر کی شہادت ہو گئی علی اکبر کی شہادت ہو گئی عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی یہ شہادتیں اپنی جگہ پر لیکن اگر کمپیریزن میں میں بتاؤں میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا تو پھر تمہیں پتھا چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی پتہ یاب تھے وہ شہید ہو کر کے بھی پتہ یاب تھے اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے مو نہیں ہے اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لگنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے اسی لوگوں کے ساتھ کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے کہیں گے بائیس ہزار کے ساتھ تو دنیا آج بھی ہسے گی اسی لوگوں سے لڑنے کے لیے بائیس ہزار گئے تھے کیا کیا لے کر گئے تھے ہاتھی بھی تھے گھوڑے بھی تھے نیزے بھی تھے تلوارے بھی تھی پھالے بھی تھے سب تھا پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا دریائے پورات بھی ہماری طرف تھا کھانا بھی ہماری طرف پانی بھی ہماری طرف پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے تو تمہیں موت جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے ان کے پاس تو تین دن کی بھوک بھی تھی پیاس بھی اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان جنگ بھی نہیں تھا تب دنیا آج بھی کہے گی بھلا اس کو جنگ کہتے ہیں بھلا اس کو مقابلہ کہتے ہیں وہ حسینی اگر تمہارے ساتھ مقابلہ نہ بھی کرتے تب بھی قیامت تک حسین کی فتح کا پرچم لہرارہ ہوتا لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے طاقت والے فتح یاب ہیں حکومت والے فتح یاب ہیں تخت والے فتح یاب ہیں توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کل کو اگر مجھے کوئی فانسی پر چڑھائے کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی یزید کا تخت بھی تھا تاج بھی تھا حکومت بھی تھی فوجی بھی تھے سپائی بھی تھے لیکن آج جاؤ آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھوننے کے لیے محل کو ڈھوننے کے لیے دمشق آج بھی موجود ہے ملک شام آج بھی موجود ہے دمشق اگر چھا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریکزاروں میں خون بہیا جا رہا تھا یزید کہاں ہے تخت کہاں ہے وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے اسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچھرا پھکا جاتا ہے جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے اور لوگ کہیں گے یہی پر یزید کو تفن کیا گیا تھا تم ناپ پکڑ کر کے بھاگ آؤگے وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو تفن کیا گیا تھا تاج بھی نہیں تخت بھی نہیں فوج بھی نہیں اور ذریعیت اولاد بھی نہیں اور پھر آؤ کربلا کے میدان پھر آؤ عراق کی سرزمین پر یہاں کسی سے جا کر پوچھنا سنا ہے چودہ سو سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی کربلا کا میدان تھا رسول کے نباس خاندان اہل بیٹ کی ٹکڑے کر دیئے گئے تھے انہیں جامع شہادت پوش کرنا پڑا تھا وہ میدان کہاں ہے میرے عزیزو کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے یہاں کوئی ویرانگی اور سہرا نہیں ہے آؤ تمہیں لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے ایسی جنہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے قلعی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا شاہ است حسین بادشاہ است حسین جانتے ہوں بہت سارے بچے بہت سارے نوجوان کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں بچپن سے علام دلہ میں یہ تحدی سے نعمت کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ میری ماں کو سلامت رکھئے جن سے میں نے واقعات سنے ہیں تو خالید بن ولید کے سنے تھے اور ہمارے آئیڈیل جو بزرگ ہیں اس میں مولا امام حسین ہیں ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے آپ بھی بنا لوں اس لیے کہ ان لوگوں کو جس نے مولا مولود ایک آبا کو دیکھ کر خانہ ایک آبا کے اندر ہر ایک سلم بولا حلید مولا حلید مولا عزیزہ نگرہ میں وقعہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس نے جس کو آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا ہے اس کے اندر اسی طرح کی عادتیں بھی آتی اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی صحبتیں ڈھونڈ کر کے بناو دوست بھی بناو یا کسی کے پیچے چلو تو پہلے دیکھ لو یہ آج میں بچوں سے کہتا ہوں تم گلیمر کی دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو سمجھتے ہو کہ یہ ایکٹر سٹار ہے اس کے پیچھے بھاگنا ایک فیشن ہے بھاگتے رہو گے بھاگتے رہو گے ایسے گھڑے میں گر جاؤ گے جہاں سے نکلنا ہی مشکل ہے ہم نے دیکھا ہے ان دنیاوی مکاروں اور آیاروں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان کبھی سکھ سے نہ رہ سکے اور ان کی حیثیت کیا ہے فلموں میں آ کر کے تھرک کر کے ناچ کر کے مجرے دکھا کر کے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہیں میرے عزیزو ذرا حسن بکھرنے تو دو بڑا پا آنے تو دو اور جب پھر جھرییاں پڑ جائیں کمر ٹیڑی ہو جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے فین ہیں تمہارے لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام اسی سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی اس کے فینس کم نہیں ہوتے اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاجو شریعہ کو دیکھا میرے عزیزو دیکھا ہے آپ حضرت حضرت کی عمر تقریباً ستر کے اوپر تھی چوہتر سال کی عمر میں اور اور بال پورے سفید ہیں دو لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لئے بے قرار ان نوجوانوں سے پوچھو دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم ستر سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لئے بیتاب ہو بے قرار ہو اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو نہ ان کے آنے کا کوئی پرچار نہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہ فیس بک واتس اپ اور انسٹاگرام میں ان کے آنے کی جانے کی خبریں نہ ان کے جلسوں کی خبریں لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا وہ جب جہاں گئے یہیں کی بات نہیں ہے میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا تواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لئے آ رہے ہیں ویلچیر پر ہے لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں پاکستانی بھی نہیں بنگلہ دیشی بھی نہیں ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد آپ سے مسابہ کرنے کے لئے اور دیکھنے کے لئے بھاگتے ہوئے پیچھے تکائیں میرے عزیزو ترکی میں جمال کم نہیں ترکی میں خوبصورتی کم نہیں ہر آدمی گورا ہے ہر آدمی خوبصورت ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاجو شریعہ کو لوگ اس لئے دیکھنے کے لئے آتے تھے کہ نہائیت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے میرے عزیزو ترکیوں کے پاس حسن ہے شامیوں کے پاس حسن ہے مصریوں کے پاس حسن ہے لیکن ان کو بھی ہم بے تاب و بے قرار دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے اسی وقت ہم نے میں میرے پڑھنے کا زمانہ تھا ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلیش بھی نہیں جانتے لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آجی ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو ان کو جانتے ہو ان کو ملنے کے لئے تم دھوڑے آئے کہا جانتے تو نہیں فوٹو میں کبھی دیکھا فوٹو تو ہوتا ہی کہیں کوئی ویڈیو دیکھا نہیں پھر کیوں کہتے ہیں ہم نے تواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا ان کی طرف ہمارا دل کھیچا جا رہا تھا میرے عزیزو جو حسین آزم کا غلام ہو غوث پاک کا سچا غلام ہو وہ مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے چاہے وہ اسی سال کا ہو یا نبی سال کا ہو وہ دنیا کو اپنی طرف کیچ لیتا ہے وہ کیچ لیتا ہے اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں مر جانا کٹ جانا یہ ہماری انتہا نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کہ یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے یہاں پر انگریزوں کا دور تھا سو سال تک تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے ہیں ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخ رقم ہے لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا ہے انگریزوں اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنا انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے انڈمن نکوبار جزیرہ انڈمن کو بھیجتے تھے لیکن جزیرہ انڈمن نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے یعنی آج سے سو سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی حق بولنے والے علماء علماء ربانی اور پھانسی پر چڑھایا ہے تیس ہزار علماء کو اہل سنت و جماعت کے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علماء کفایت علی کافی رمض اللہ مراد آباز شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے چھوکے دل بدل جاتے ہیں ان کو پتا ہے علماء ربانی علماء حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک علماء ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے ہیں اسی لئے یہ کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لئے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے انگریز بوج کے تین ہزار لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کا ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں ان میں شیر نرنگ ہوتا ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لئے تین ہزار کی فوج آئی اور گرفتار کی آئے اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دیتی جانتے ہیں ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا یہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ تقریباً ایک ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئیں اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتوہ بدل لو تم اپنی باتیں بدل لو ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم اہدا بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے میرے عزیزوں وہ کفایت علی کافی عالی حضرت سے پہلے کے ہیں عالی حضرت سے پہلے کے اٹھارہ سو ستہن کی بات کر رہا ہوں غدر جس کو کہتے ہیں انگریز اس وقت کفایت علی کافی سے کہا ان لوگوں نے آپ نے کہا میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لو وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے اگر ٹکڑے بھی کر دوں تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑی ہے میرے عزیزوں کفایت علی کافی رمت اللہ تعالیٰ کو سات دن کے بعد تقریبا ایک چوراہے پر فانسی کے لیے لائے گیا اور سارا مجمع بھی تھا اور فانسی پر آپ کو چڑھایا گیا اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں بچوں سے بات کر لوں جائداد پراپرٹی کی وسیعت کر لوں بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول فانسی کا پندہ لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار ناتے رسول پھول اور پھر کہا گنگناتے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کمخواب کی پوشاک پہ نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا